رسول پاک کی دکھیا دیو مد پر 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 رسول پاک کی دکھیا سلو اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان افراد کی فکر مندی جن کے لیے خون فیول کی حیثیت رکھتا ہے میری مراد تھیلسیمیا اور ہیموفیلیا کے مریضوں سے ہے جن کو دن میں خون لگتا ہے خون نہیں لگے گا تو ان کی زندگی کو شدید خطرات ہو سکتے ہیں اب جب موومنٹ ختم ہوئی اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا مشکل ہو گیا تو ان کے لیے خون کی فراہمی کا بھی مسئلہ درپیش ہوا الحمدللہ امیر السنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا علیہ السقادری صاحب نے اس موقع پر ہمیں یہ ارشاد فرمایا کہ ہم بلڈ ڈونیشن کی ترقیب بنائیں مختف اسلامی بھائیوں تک یہ پیغام پہنچا آپ نے بقاعدہ مدنی چینل پر آکے یہ اعلان فرمایا کہ تمام اسلامی بھائی وہ بلڈ ڈونیشن کی طرف توجہ دیں اور بالخصوص تھیلسیمیا اور ہیموفیلیا کے یہ افراد یہ پیشنٹس جن کو واقعی بلڈ کی بڑی شدید ضرورت ہوتی ہے ابھی ہم نے یہاں پر جو دعوت اسلامی کا لاہور میں ہم نے بلڈ ڈونیشن ایک سینٹر اس کا جو چوز کیا ہے یہاں پر آکے پتا چلا کہ ایک خون کی بوتل سے تین لوگوں کی جان بچ سکتی ہے جو خون میں مختلف کمپوننٹس ہوتے ہیں ان کو یہ سیپرٹ کرتے ہیں اور پھر ڈیزرونگ پیشنٹس کو لگاتے ہیں واقعی یہ بہت بڑی نیکی ہے اور میں تمام اسلامی بھائیوں کو اس بات کی دعوت دوں گا تاکہ مختلف شہروں میں جو دعوت اسلامی کے تحت ڈونیشن کیمپس لگے ہوئے ہیں اپنے نگران سے رابطہ کیجئے اور جا کے ضرور بلڈ ڈونیٹ کیجئے یہ انشاءاللہ عزوجل نہ صرف آپ کے لیے سواب کا باعث ہوگا بلکہ ان مریضوں کے لیے ان بچوں کے لیے ان کی زندگی کے ایک امید بھی ہوگی مجودہ حالات میں ہم علیہ السلام قادی صاحب کے بہت مشکور ہیں انہوں نے اپنے ٹیم کو اپنے لوگوں کو بھیجا تاکہ مشکل کی اس گھڑی میں وہ ہمارا ساتھ